اسلام علیکم دوستو آج ہمارے ساتھ اسماعیل صاحب موجود ہیں اور ان کی چہ سو ساٹھ سی سی آلٹو ہے تو آج ہم ان سے آن ریویو کریں گے اور یہ ہمیں اپنی گاڑی کے بار میں بتائیں گے اپنا ایکسپیرنس ہم سے شیئر کریں گے تو چلیے بین ٹائم دیکھئے چلتے ان سے پوچھتے اسلام علیکم محمد اسماعیل اسماعیل صاحب کیا ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپی گاڑی کونسی کونسی موڈل ہے جی جی یہ جو ہے یہ آلٹو ہے ٹو تازن فیسٹین موڈل ہے اور یہ جو ہے ٹو تازن نائنٹین امپورٹ ہے اور میں نے تقریباً اسے یہ روزوں میں ہی لیا رمضان میں ہی لیا تھا مطلب مئی میں ہی سے میں نے پرچیس کیا تھا اور اس کی مجھے کاسٹ آئی تھی تقریباً ٹویلڈ لیک ایٹی تاؤزن اور ابھی یہ ریجسٹر نہیں کرائی میرے انریجسٹر کی اچھا جی تو یہ چسہ ساٹھ سی سی ہے جی جی اس کا انجن سکس سی 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 ہے اور یہ نون ٹربو انجن ہے اچھا نون ٹربو اس میں ٹربو ویرینٹ بھی آتا ہے جی جی ٹربو پر ویرینٹ بھی آتا ہے مگر وہ ہے کہ مطلب بہت زیادہ بجٹ سے پھر زیادہ آ رہا تھا مجھے اچھا آپ کے بجٹ سے وہ اوپر تھا جی جی اچھا جی تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس کی ریجسٹریشن کا کہ کتنی کی پڑے گی آپ کو یہ میں نے اس کی مطلب میں میں کر رہا ہوں گے اس کی ریجسٹریشن تو اس کی ریجسٹریشن تقریباً فائلر کے لیے ٹھرٹی ٹھرٹی فائف تاؤزنڈ ہے مطلب راونڈ آباوٹ اتنی ہے اچھا جی کم تھی مگر ابھی ٹیکس بڑھنے کی وجہ سے جو ابھی یہ زیادہ ہو گئی ہے اچھا محمد اسماعیل آجا تو اسماعیل صاحب آپ اپنی گاڑی کتنی چلا لیے بھی یہ میں میں نے تقریباً امپورٹ جب ہوئی تھی تو یہ سکسین تاؤزنڈ فائف ہنڈر ٹھلی تھی اور ابھی جو ہے میں نے تقریباً چلا لیے اسے کوئی راونڈ آباوٹ فائف تاؤزنڈ میں سے چلا لیے اچھا تو پانچ ہزار کلمیٹر آپ نے چلا لیا گاڑی کو تو آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی ہے اچھی ہے سر مطلب ایکنومکل پوائنٹ آفیس ہے تو بہت اچھی ہے اور فیچرز وغیرہ بھی مطلب لوکلی پروڈیوچڈ گاڑی کے حساب سے تو پھر اچھے فیچرز ہیں اچھا تو آپ نے ابھی کہا کہ ایکنومکل وائز گاڑی اچھی ہے جی جی تو یہ آپ کو ایوریج کتنی دیتی ہے یہ سر مجھے تقریباً ابھی جب میں نے پرچیس کیا تھا تو گرمیاں تھی اس وقت تو تقریباً راونڈ آباوٹ ویڈ ای سی مجھے یہ سیٹی میں ایٹین ٹو نائنٹین ایوریج دے رہی تھی اور لانگ پر بھی میں سے ایک دفعہ لے کر گیا ہوں اسلامباد میں گیا ہوں تو مجھے تقریباً اراؤنڈ ٹو نائنٹی فائف کی ایوریج اس نے دیئے لانگ پر موٹر ویڈ پر اچھا ٹو نائنٹین راونڈ آباوٹ تقریباً میں سیٹی میں جی جی اچھا تو جس طرح آپ نے کہا کہ فیچرز اس کے اچھے باقی پاکستان جو لوکل منفیکشور گاڑی ہے ان سے تو کیا کیا فیچرز ہے گاڑی میں سر اس میں جو ہے یہ بیسیکل یہ ایف پیکج ہے تو مطلب یہ تاہائی پیکج ہے یہ لو پیکج ہے نا تو اس میں جو ہے ہمیں مل جاتا ہے ایکو آئیڈل ہمیں مل جاتا ہے ای این ای چارٹ جو سوزوکی کی ٹیکنالوجی ہے 2015 میں انہوں نے مترازف کرائی تھی تو اس میں ایکو آئیڈل ہے ساتھ میں جو ہے ٹریکشن کنٹرول ہے ہیڈ لائٹ ریجسمنٹ ہے ڈرائیور کی چیزوں سیٹ ہے وہ ہیٹڈ سیٹ ہے اور ساتھ میں سی وی ٹی ڈرانسمیشن ہے اور اے بی ایس وغیرہ ایموبیلائزر اور چاروں ونڈوز جہاں وہ پاور ہیں مگر یہ جو سائیڈ ویلرگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ مطلب یہ نون پاور ہیں یہ سمپلی آپ کو ہاتھ سے ہی ایڈجسٹ کرنے ہوں گے اچھا یہ باڈی کلر بھی نہیں ہے جی جی یہ باڈی کلر بھی نہیں ہے اس سے پھر اگلا پیکج جاتے وہ ایس پیکج جاتے تو اس میں جو ہے وہ بیک وائی پر بھی مل جاتا ہے اور پرائیویسی گلاس ہوتی ہے اس میں اور اس میں یہ باڈی کلر یہ جو سائیڈ میررز دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہمیں سائیڈ میررز جو ہیں وہ پاور اچھا جی تو مہم اسمائل صاحب اب ہمیں یہ بتائے کہ گھاڑی کی پک کسی ہے سر یہ تو بیسیکلی مطلب نون ٹربو ویرینٹ ہے تو پک اچھی ہے مطلب اچھی ہے کام چل جاتا ہے مطلب میرا تو یوز جو ہے میں اکیلے زیادہ تر یوز کرتا ہوں تو میرے میرے لئے تو اچھی ہے نورمل ہے پک بس اچھا جی تو آئل آپ نے چینج کی ہوئے اس کا جی جی میں نے اس کا آئل چینج کر رہا تھا جب میں نے لی تھی جب یہ سر میں میں نے جس طرح لی تو اسی وقت میں نے آئل چینج کرا دیا تھا اس کا اچھا تو اس ٹائم آپ کو کتنی کس پڑی تھی یہ مجھے تقریباً اس میں مطلب آئل جو ہے آئل چینج ہوا تھا ائر فیلٹر اور ساتھ میں آئل فیلٹر تو یہ مجھے راؤنڈ آباوت تیٹی ٹو ہنڈرڈ اس نے کس کی تھی اچھا گاڑی کا آئل فیلٹر کس طرح ہے کتنے کا ملتا ہے سر یہ تو تری ہنڈرڈ مل جاتا ہے تری ہنڈرڈ آرام سے مل جاتا ہے اور آپ نے ائ انڈرڈ پارٹس گاڑی کے سستے ہیں سستے ہیں اور ایزی لی اویلی بلے ہیں اچھ ایزی لی اویلی بلے ہیں جی جی صحیح باقی کبھی باڈی پارٹس کی ضرورت پڑی ہے آپ کو نہیں سر فیلال تو شکر ہے نہیں پڑی مگر وہ یہ کہ وہ بھی میں نے اس کی معلومات کی تھی تو یہ کہ پہلے تو مطلب مشکل سے ملتے تھے ملتے تھے مگر ذرا مہنگے بھی تھے اور مشکل سے ملتے تھے اب یہ کہ ابھی لوکلی بھی آلٹو پروڈیوسڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس وجہ جیسے پارٹس اس کے تھوڑے آسانی سے مل جاتے ہیں مطلب پرائیس وائز بھی نورمل ہے اچھا جی تو اسماعی صاحب گاڑی کی بریکنگ سسٹم کس طرح ہے سر بریکنگ تو جس طرح آپ کو میں نے بتا دیا کہ ای بی ایس ہے تو بریس کی پرفارمنس تو بہت اچھی ہے اور سٹیبلیٹی سٹیبلیٹی بھی سر اس کی مطلب یہ گراؤنڈ کلیرنس اتنی زیادہ نہیں ہے مطلب نورمل ہے پاکستانی لحاظ سے تو دوسری بات ہے کہ اس میں اٹریکشن کنٹرول بھی ہے تو اس سٹیبلیٹی بہت اچھی ہے اچھا گراؤنڈ کلیرنس کی آپ نے بات کی تو اچھی ہے جی جی تو یہ لگتی ہے کہ نہیں لگتی سر یہ میرا تو یوز یہ کہ میں زیادہ تر اکیلے یوز کا تھا تو میرے تو برکل پرفیکٹ ہے ہر مطلب ہر قسم کی سپیڈ بریکر سے جب میں گزرتا ہوں تو ایزیلی پاس ہو جاتی ہے گاڑی مگر یہ کہ اگر آپ کوئی چار بندے بٹا دیں تین چار بندے بٹا دیں تو پھر کوئی کیلر قسم کا بریکر ہوگا تو اس پر لگیتی ضرور اچھا ج اسمائل صاحب اب ہمیں یہ بتا ہے کہ گاڑی کی ایسی کی پرفومنس سے اس طرح آئے سر گاڑی کی ایسی پرفومنس مطلب یہ چونکہ چھ سو ساٹھ سیسی گاڑی ہے تو لوکل میں مطلب جب سگنل زیادہ ہوں گے بریک بار بار آپ سٹاپ کریں گے تو اس وجہ سے تو مطلب وہ توڑی کم ہو جاتی ہے پرفومنس باقی جو ہے مین روڈ پر یا ہائی وے پر اس کو جب آپ چلاتے تو بہت اچھی پرفومنس ہے لوکلی پروڈیوز جو جو مہرانتی اس لحاظ سے ب گاڑی میں ائر بیگز موجود ہیں جی جی گاڑی میں ڈول ائر بیگز ایک ڈرائیور سائیڈ میں اور پیسنجر سائیڈ میں اچھا ایسا کوئی کی فیچر جو آپ کو اچھا بھی لگا اور ایسا کوئی بھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہوتا تو اچھا ہوتا اس میں جو ہے سر اگر میں چاہتا ہوں اگر ہوتا تو وہ ریٹریکٹیبل میررز کی آپشن ہو بیک وائی پر اگر وہ مجھے مل جاتے تو ذرا اچھا ہو جاتا اچھا تو آپ کو کونسی فیچر اس کی اچھی لگی سر مجھے اس کی اچھی جو ہے وہ ٹریکشن کنٹرول اس وجہ سے گاڑی کی برک بہت اچھی ہے برک بھی اچھی ہے گرپ بھی اچھی ہے تو یہ فیچر مجھے ذرا اچھا لگا اس میں اچھا اسمائل صاحب آپ نے ہمیں یہ بتا ہے کہ گاڑی میں سیٹس جو ہے وہ ہیٹڈ ہے کی نہیں یہ ڈرائیور سائیڈ جو ہے وہ ہیٹڈ سیٹ ہے اور ہائٹ ایڈجسمنٹ وغیرہ ہے نہیں وہ اس میں نہیں وہ جو اس سے اگلا پیکج آتا ہے اس پیکج تو اس میں آٹو کلائم ایٹ وغیرہ پوش مل جاتے تو اس میں پھر آپ کو ہائٹ ایڈجسمنٹ بھی مل جاتی ہے اچھا جی اسمائل صاحب گاڑی کی جو لگ روم ہے وہ کس طرح ہے سر لگ روم اور ہیڈ روم کی اگر بات کرے تو مطلب اس سے اچھی آپ کو لگ روم اور ہیڈ روم اس سے مطلب اس کلاس کی جو گاڑی ہے نا چہ سو ساٹھ سیسی کی چہ سو ساٹھ سیسی اور سپیشل جو آلٹو ہے نا بہت اچھی ہے سر اس کی مطلب لگ روم اور اگر آپ یہ فرنٹ دو سیٹس جب فل پیچھے کر دے پھر بھی آپ کو مطلب without any hindrance آپ ایزی بیٹھ سکتے ہیں اٹھ سکتے ہیں اچھا لانگ ڈرائف پر یہ گاڑی کس طرح ہے مطلب کے بندوں کو تنگ کرتی ہے کی نہیں نہیں سر مطلب وہ سیٹس اچھی ہیں اس کی اور دوسری اگر ہم یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ مطلب اکنامیکل گاڑی ہے تو اس لحاظ سے تو پھر جو بڑی گاڑی ہے اس کی تو زیادہ اچھی ہے مگر پھر بھی آپ کو تنگ نہیں کرتی مہران وغیرہ سے تو بہت اچھی ہے سر اچھا جی تو اسماعیل صاحب گاڑی میں سٹپنی موجود ہے سپیر ٹائر نہیں سر اس میں سٹپنی موجود نہیں ہے ابھی مطلب یہ 2015 سے ہی اس میں سٹپنی مطلب ختم ہو گئی آلٹوں میں اس میں ابھی یہ دیرے ایک وہ پمپ ہوتا ہے اے پمپ جو آپ چارجنگ ساکٹ میں لگا کے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایک اس میں ایک فلیوڈ سے ملتا ہے وہ جو پنکچر فلیوڈ ہوتا ہے ایک وہ آتا ہے بس یہ دو چیزیں ساتھ میں جیک وغیرہ ٹول کٹ وہ آپ کو مل جاتا ہے اسماعیل صاحب گاڑی کی ٹرنک سپیس کتنی سر ٹرنک سپیس تو جیسا کہ میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے لگ روم تو بہت زیادہ تو اس وجہ سے تو پھر اس کی ٹرنک سپیس اتنی زیادہ نہیں ہے پھر بھی دو نارمل سائز کی بیک جو ہیں وہ ایزی لی آ سکتے ہیں اس میں اچھا جی تو اسماعیل صاحب جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ گاڑی آپ نے بارہ لاکھ اسی ہزار پر خرید دی ہے اس ٹائم اگر آپ اسے بیچنا چاہے تو یہ جلدی بکے گی کی نہیں ٹائم لے گی اور کتنے کی بکے گی سر یہ بکتی تو بہت جلدی ہے مطلب ری سیلس کی ویلیو فور منی ہے بلکل ایزی لی بک جاتی ہے اور بہت جلدی بک جاتی ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ کتنے کی بکے گی تو سر وہ یہ کہ جب میں نے لیتی تو اس وقت وہ گورنمنٹ نے ایفی ڈی ٹیکس نہیں لگائی تھی وہ جو ابھی چھے سو ساٹھ سی سی پر پوائنٹ سکس پرسنٹ گورنمنٹ ٹیکس ہے ایفی ڈی اس کے جب میں نے لیے لی اس کے بعد ٹیکس لگے تو ابھی تقریبا یہ ایزی لی مجھ فورٹین یا فورٹین اگر نہ ہو تو سر ساڑھے تیرہ 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 سی تک آرام سے بک جائے گی سائی ہے سمائل ساپ اور آپ یہ گاڑی ہمارے ویوڈز کو ریکمینڈ کریں گے سر بلکل یہ تو مطلب گاڑی تو سر بندہ تب ہی لیتا ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہی لیتا ہے جس کی جتنی ریکوائرمنٹ میری تو یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ مجھے ایکنومکل گاڑی چاہیے تھی اور میں زیادہ تر اکیلا گھومتا ہوں اس میں تو میرے ل تو بلکل پرفیکٹ ہو جو مطلب یہ جو اکیلا جو ہوتا ہے اس کے لیے تو بہت پرفیکٹ ہے یا دو بندے تین بندے مگر تین سے اگر زیادہ ہوں گے تو پھر ان کے لیے ذرا مشکل کا سامنا پڑے گا کیونکہ اس کی پھر جو ایسی کی بیک ترو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اچھا جی تو اسماعیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بیزیٹ شیڈول میں سے ہماری ویڈیو کے لیے ٹائم بنا لیا اور ویورز اگر آپ نے ابھی تک چینل کا سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کائنڈی چینل کو ضرور سبسکرائب کیے تاکہ آپ کو نئی انفارمیٹیو مل سکے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ